السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ففت کلاس کا سبق نمبر چھے سبق کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام علی تھا آپ کا لقب حیدر تھا حیدر کا مطلب شیر ہے لوگ آپ کو شیر خدا بھی کہتے تھے اجڑی آسے اندہ نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسا اندہ لقب جیڑا آسا حیدر آسا حیدر دا مطلب ہوندہ ہے شیر اور لوگ انہوں کو شیر خدا بھی اختیہ آسے آپ کے والد کا نام ابو طالب تھا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بائی اور داماد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی آسے ابو طالب دے صاحبزاد دے آسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچیرے بائی آسے اور کے آسے کہ ان دے داماد بھی آسے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم دے داماد تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے آپ رضی اللہ عنہوں نے کبھی بدھ پرستی نہیں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیلے آسے بچے بچوں سب سے پہلے ایمان آنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آسے اور انہوں نے قد بدھ پرستی نہیں کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے وقت تمام امانتیں آپ کے سپرت کر کے لوگوں کو پہنچانے کی ہدایت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حجرت آیا حجرت کی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو جتنی امانتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلاسیاں وہ تمام دیں تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنن کے کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دے حوالے کی تھی کہ تمام امانتہ جیلین انہوں نے لوگوں تک پچا چھوڑے جن دیں اے امانتہ ہیں تو اس تھی ہدایت دیتی تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اس ذمہ داری کو بہت اچھی طرح نبایا اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اجلی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتی رہی تو انہوں نے خوب ذمہ داری نبائی اچھی طرح نبا کا جلی ہے مطلب امانتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتی تھی اچھی ہوں تمام امانتہ کی کی تھی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتی تھی تھی امانتہ لوکوں تک پہنچائیاں اس لئے بعد حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو تشریف کہن گے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی پروش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس لئے وہ ہر قسم کی بری باتوں سے بچے رہے آپ خدا کی عبادت گزار بندے تھے دنیا کے ظاہری شان و شوقت سے آپ ہمیشہ نفرت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پر ورش کیتی دیا سی اس کیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی آسے وہ ہر قسم دی برائی سی پاک آسے اور بری گلن سی بچے دیا سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی آسے وہ مطلب کیے کرتے ہیں عبادت گزار بندے آسے اللہ تعالیٰ عنہ دے دنیا دی زہر و جڑی شان و شوقت ہوندی انسان دی اس کی محشہ نفرت کر دے آسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساتھ زنگی گزارتے تھے اپنا کام خود ہی انجام دیا کرتے تھے جب آپ خلیفہ ہوئے تب بھی آپ کی سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی آسے بہت سادہ زنگی گزار دیا سے اپنا کام خود کر دیا سے کسی دھوئے کو لو نہ کرال دیا سے جس وقت خلیفہ بنے اس تے بعد بھی اپنا کام خود کر دیا سے اور اسی طرح پہلے نالو سادی زنگی گزار دیا سے جس طرح کہ خلیفہ بنے سی پہلا زنگی گزار دیا سے اس تے بعد بھی ویسی زنگی گزار دی جس طرح کہ خلیفہ بنے سی پہلا گزار دیا سے سادہ زنگی تو شان و شوقت والی زنگی سی نفرت اس خلیفہ بنے تھے بعد بھی ویسا ہی رہے ہمدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے چوتے خلیفہ تھے آپ پینتیس ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بعد خلیفہ ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو رہے آسے مسلمان تھے چوتے خلیفہ سے او خلیفہ کو دو بنے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے بعد خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپس کی لڑائی جگڑے کا بہت برا نتیجہ ہوتا ہے جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اس کے بعد لوگوں کو خطاب کیتا اور فرمایا کہ اجری آپس تھی پھوٹ ہندی ہے آپس تھی لڑائی ہندی ہے اس طرح بہت برا نتیجہ ہندہ ہے کہ آپس بھی جگڑے لڑائی بغیرہ نہیں کرنی چاہی دی اس طرح نتیجہ بہت بڑا ہندہ ہے اور اس طرح بہت بڑا نقصان بھی ہندہ ہے اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور قوم تباہ ہو جاتی ہے کیوں ہندہ ہے کہ قوم تباہ ہو گئے ہندی ہے آپس تھی چگڑے کول لڑائیاں گالی گلوج نالکی ہندہ ہے کہ اس طرح نتیجہ بھی برا ہندہ ہے اور اس طرح نالکی ہندہ ہے کہ قوم جیری ہندہ ہے جس تھی اندر اختلاف ہون اور قوم تباہ ہو گئے ہندی ہے